گروہ جی نے کہا کہ تم بھوجن بنا کر بھگوان کو بھوگ لگانا ٹھیک گیا پہلی وار بھوجن بنایا جیسے بنا وڑیا بنا بنو کے اب وہ کہنے لگا بھوگ لگی جور سے ارے بھگوان یاد آگے کہتھا گروہ جی نے کہا تھا تو کہنے لگا راجہ رام آئیے پردو رام آئیے میرے بھوجن کا بھوگ لگائیے راجہ رام آئیے پردو رام آئیے میرے بھوجن کا بھوگ لگائیے راجہ رام آئیے راجہ رام آئیے پردو رام آئیے میرے بھوجن کا بھوگ لگائیے راجہ رام آئیے پردو رام آئیے پھر بولا آپ نہیں آرہے تو سنوں بھوک لگ رہی مجھے بڑی تگڑی اور یہاں اور کچھ تو ہے نہیں آچمنی ارگھانہ آرکی یہاں یہی مہمانی روکھی روٹی پاؤ پریم سے پیو ندی کا پانی را جائے رام آئے رے پربو رام آئے رے میرے بھو جن کا بھوک لگائے تو بھی نہیں آئے کہہ میں نے کہا ابھی سمجھ گئے آپ تو چھوئے بھوکیے روکھیز روٹیوں پہ جا کے کیا کریں ندی کا پانی پینے کیوں جائیں ارے مندر میں تھاٹ باٹ سے سب ملتا ہے لیکن ہس کر مولا اس دھوکے میں مت رہنا مندر سے تو فران بچا کے ہم ہی آئے بھول کروگے یا جتج دوگے بھو جن روکھے سوکھے ایک آدسی آج مندر میں بیٹھ روگے بھوکے را جانا رام آئے پرگو رام آئے میرے بھو جن کا بھوک لگائے اور جو بھکت نے بنتی کی بھگوان پرکٹ ہو گئے لیکن جو دھو درشن بھگوان نے دیا بھکت چرنوں میں گئے تھاکور جی آگئے اور تھاکور جی آئے کیسے رام بام دسی جان کی نیرام بجشیام الکوم الانگم سیتا سمارو پتبا مبھا سری سیتا پرنام کیا بھلا خسوا دیکھا لیکن یاری اب کبھی روٹیوں کی طرف دیکھتا ہے کبھی بھگوان کی طرف بھگوان نے کہا کیا دیکھ رہے کچھ نہیں آپ آیا اچھے رہے نہیں نہیں پھر بھی گروہ جی نے ایک تھاکور کے لیے کہا تھا پر آپ تو دو آئے کوئی بات نہیں تھوڑی بہت تو یہ کہا دسی تو آپ بھی رکھوا دو کہ بھوکے رہیں گے لیکن آپ بڑی اچھے لگ رہے لیکن دیر بہت ہو گئے بھگوان بیٹھے اس کے روکی روٹی ساد پانی پایا جب چلنے لگے بھاکت نے پرنام کیا بولے پرابو اب ہم دو کائیں پیجام کر لیں گے ٹھیک بڑا خوص ہو کے گیا بھگوان انتر دھان ہو گیا اگلی ایک آدھ سیائی گروہ جی بولے آج بھی جاؤ گے آج بھی ہی لے کے جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک جاؤ جاؤ گیا آج اس نے بھوجن بنایا سامان لے آیا تھا دو آدمی کا بنایا بھگوان دو بڑیا بھوجن بنا لیا اب لگا پکار نے راجہ رام آئیے سیتہ رام آئیے میرے بھوجن کا بھوگ لگائے راجہ رام آئیے سیتہ رام آئیے سیتہ رام آئیے میرے بھوجن کا بھوگ لگائے اوہ میرے بھوجن کا بھوگ لگائے اوہ میرے بھوجن کا بھوگ لگائے اب راجہ رام پروہ پدھارو سری سیتہ رام بھگوان پدھارو بھوگ لگاؤ جو پکار کی بھگوان پرکٹ ہو گئے لیکن رام بام دس جان کی لکھن داہنی اوہ اب جو بھگت نے دیکھا سپرنام کیا جو دیکھا تین پھر روٹیوں کی طرف دیکھا ہے پھر ادھارو بھگوانے کا کیا ہوا بھگت یہ نہیں کچھ نہیں نہیں پھر بھی لکشمن جی کی اور دیکھ کر یہ کون ہے جو اب ساتھ آئے رام جی بولے ہمارے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں تو سگے بھائی ہیں کیسے لگے پگے دور کے نہیں نہیں سگے بھائی ہیں سگے لگ نہیں رہے صبح اسے نہیں نہیں سگے بھائی بھگت بولا سگے بھائی بھی ہوتے ایک بات پوچھیں ناراج مت ہونا کیا ہم نے تھاکور جی کے بھوک کا ٹھیکہ لیا ہے ایک تھاکور جی کے خاندان بھرکا ہمیں بچتے ہی نہیں آدھی یہ کادیسی تو آج آپ کرائی تو لکشمن جی من ہی من سوچے کہ بھگوان اچھی جگہ لے آئے کیا سممان ہو رہا لیکن وہ بولا کہ آپ لگتے بڑے اچھے ہوں بھوکے رہ جائیں تو رہ جائیں پر آپ آیا کر لیکن پہلے بتا دیا کر تینوں کو بیٹھ کر پوایا اور پرشاد پایا بڑا خوش ہوئے آپ بڑے اچھے لگتے ہو یہ کانت میں ہم آپ کوئی ہے ہی نہیں لیکن جا رہا ہے ایک بات بتا دو کہ آپ امان داری بولا اگلی ایک آدھسی کو کتنے آو تاکہ ہم انتیام کریں بھگوان بولے ماں جائیں چنتہ منت کرو وہ چلا گیا اب چنتہ کیا نہیں کریں ہوئی سوچے پتا نہیں اچھا یہ کادسی کا دن کٹے جو ایک آدھسی آئی گروہ جی بولے آجا انہیں جانہی پڑے گا میں لے کیوں سامان ملاؤ گروہ جی بھگوان بڑھتے جا رہے ہیں ایک کا انتیام کرو دو آتے ہیں دو کا انتیام کرو تین آتے ہیں کم سے کم گیارہ سیر آٹھا دے اسی حساب سے سبجی گول گھی گروہ جی نے سمجھا یہ آٹھا بیچتا ہوگا اتنا تو کھا نہیں سکتا بنداری سے کہا دے دو بعد میں دیکھیں گے بنداری نے سامان دیا لے کر گیا لے کہا آج اس نے بڑی چطرائی کی اس نے کہا پہلے بولا ہی لو بھوجن بنایا ہی نہیں پہلے بولا کے دیکھ لو کتنے پھر بنائیں گے اور گانے لگا راجہ رام آئی ہے سیتہ رام آئی ہے لچمن رام آئی ہے میرے بھوجن کا بھوک لگا 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 بیٹھ بپن میں بھکت نے کینی پریم پکار سیتہ رام جی بھر جی سترکنڈی لکشمن جی اور شریحنمان جی اور جو اس نے دیکھا پرنام کیا اگر جائے ہو دھنے ہو ایک کا انتجام تو دو آم ہے اور تین کی بھی عوض تھا کرو تو جی پنچائے تھا ہر مجھے کار ترسی کو تو کچھ نہ کچھ مل جائے آج نہیں ملے گا لیکن ہماری بھی سن لو ہم نے بھی بھوجن نہیں بنائے وہ رکھا سامان بناو اور کھاؤ ارے بھگت تم کیوں نہیں بنا رہے بھولی بھگت کائے کو بناوے جب ملنے ہی نہیں تو بنائیں کائے کو روڑ گیا موٹے نہیں بنات بنا جو جن موت نہیں بنات بنا بھو جن آپ بنا رہو اپنے بہت دن نسنگ پائے بنات بھو جن اوٹ نہیں بنات بنائے بھو جن موت نہیں بنات بنائے بھو جن آپ یہ بھوجن مہاراج آپ بناو ہمیں ملنا ہی نہیں پرسم دیوز بھوجن کے حت آسن جب میں نے لگائی ادھر نہ میں بھر سکیوں سیئے جب سنمک آئی پھر بینیت آئے بھائی پر بھائی نرہار ہی رہوں آج مہم پرد دکھائی آج تو یہ قادسی ہو گئی اور پھر حنمائن جی کی طرف دیکھ کر بولا حد کر دی آپ نے تم نہیں تجت صوبان ہی آپ نے ہم کیتے سمجھائے اور حنمائن جی کی اور دیکھ کر بولا نرہ نارن کی کون کہے ایک بانر ہو سنگ لائے آپ بناو اور آنکھ بند کر کے بیٹھ گیا لکشمن جی بولی تو آنکھ کہے کو بند کیوں کھول کر بیٹھو سو کھول کر بولا جب ہمیں ملنا ہی نہیں ہے تم دوسرے کو کھاتے بھی تو نہیں دیکھ سکتے بھگوان نے کہا بھگت ناراجے بھندارے بناو شریبھرت جی بھندارے بناانے لگے 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 شریبھرت جی شریبھرت جی چے سے چولے ادھر اور ادھر ست روحن ساغ بھا جی امنیاں کرانے لگے لگے شریبھرت 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 بندارے بندانے لگے شریبھرت جو بڑھانے بڑھانے لگے سے بھرت جا پہنچتے پوچھ سے آنجنے کیوں کہا کو پیچھے ہاتھوں سے پوتا لگانے لگے بڑھانے بڑھانے لگے سے بھرت جو اب جس لسوئی میں جانکی ماتا بیٹھیں ہوں پاکسنکیت شکتی کا جتے وہاں اشتہ سدھی اور نو ندھی کے آنے لگے سے بھرت جو اشتہ سدھیاں نو ندھیاں اور بڑے بڑے سدھ مہاتمہ مہیاں ہم کو بھی پرساد ملے ہم کو بھی ملے جو اس نے اللہ سنا جو آپ کھول کے دیکھا ادھر سے بھی مہاتمہ ادھر سے بھی مہاتمہ جو اس کو اتنا غصہ لگا کہ تھوڑا بہت پتل پر مل بھی جاتا سو یہ نہیں ملنے دیں گے یہ اتنے آئے تھوڑی دیر میں گروہ جی آئے کے دیکھیں کیا کرتا دیکھا گروہ جی تو آنکھ بند کی بیٹھا سامان سب رکھا ارے گروہ یہ بیچتا بھی نہیں ہے پاگل کر کیا رہا بنایا نہیں بھوک لگی ہوگی اسے گروہ جی بلے کیوں نے بنایا نہیں گروہ جی بلے آگئے دیکھو کتنے بھگوان پریسان کرتا گروہ جی بلے یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بھگوان مسکر آئے سب بولا ہمارے گروہ جی کو بھی دیکھو نہیں تو یہ ہمیں جھونٹا سمجھیں گے نہیں نہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے کیوں ہمارے گروہ جی ہیں ہم سے بڑے یوگ ہیں گروہ دیو ہیں ہاں ہاں تم سے بہت یوگ ہیں لیکن میں انہیں مل نہیں سکتا کیوں نہیں مل سکتا بھگوان نے کہا کہ یوگ یہ تو ہیں پر سرل نہیں تمہارے جتنے سرل نہیں اور میں سرل آدمی کو ملتا ہوں ٹیڑھے کو نہیں گروہ جی نے سنا کیا کہہ رہے ہیں بھگوان کہہ رہے جانے آپ سرل نہیں ہو گروہ جی رونے نہیں کہ میں آپ تک سرل نہیں ہوا بھگوان پرکٹ ہو گئے درشن بیا گروہ جی نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ششے کو بھگوان ملتے ہیں گروہ کے کارن لیکن آج گروہ کو بھگوان ملے ہیں ششے کے کارن سرل آدمی سے بھگوان بہت پرسنل ہے دو دیویاں ایک کا نام چمپا ایک کا نام چنچلا پرم سرل دہی بیج دیتی مکھن دہی اپنے گاؤں سے آئیں جمنا پھار کر کے برندہ ان میں بیچیں لوٹ کر چلی جائیں سردھرے مٹو کی آئے دو بھولے سردھرے مٹو کیا دو لے کوئی شام منو ہر دو لے کوئی شام منو ہر دو کوئی شام منو لے جس کوئی شام منو ہر دو رے سردھرے مٹو کیا دو لے سردھرے مٹو کیا دو لے سردھرے مٹو کیا لے 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 سردھرے مٹو کیا لے لے سردھرے لے 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 کوئی شام منو حر تیج کوئی شام منو حر لو رے تیج کوئی شام منو حر لو رے دہی کو نام بسر گئی کو پی سج کو نام بسر گئی والن ہری لو ہری لو بولے رے کوئی شام منو حر لے تیج کوئی شام منو حر لے کوئی شام منو حر لے کوئی شام منو حر لے بھگوان کے بھاو میں ڈوبی ہوئی یہ گوپیاں مکھن بیچ کر لوٹتیں دہی بیچ کر لوٹتیں اور دونوں بہنیں جمنا کنارے گھر سے لائی ہوئی باسی دال روٹی کا جل پان کرتے ہیں آج دونوں بہنوں میں چرچہ چاہیے چنچلا سے چمپانے پوچھا چنچلا بولی ہوتے تو ہیں تم نے دیکھیں دیکھیں نہیں پر کہاں ہوتے ہیں بولو اگر یہی چرچہ کنی پڑھے لکھوں کے بیچ میں ہو جاتی تو ایک درشن تیار ہو جاتا ہے پر بینا پڑھے لکھیں کتنی سرلتہ تکا بھگوان ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں سادھوں کے پاس وہ جن کی نکال کر وہ سویرے سویرے پوجہ کرتے ہیں وہ ہی تو ہوتے ہیں چمپا کے آنکھوں میں آنسو آگئے کبھی سنت ملے تو بھگوان ملے ملے گے تب تک سہیوں سے جونا ککنے رہے ایک بیش نو سادھوں جھولی ٹھانگے رام رام سیتہ رام کرتے ہوئے آئے جو دیکھا تو چمپا بولی مہاتما تو آگئے اور جھولی بھی تو کون اپنے کو بھگوان دکھانے آئے لیکن آج سنت ملے ہیں کبھی بھگوانت ملے گے پر مہاتما نے جھولی رکھی سامان ہونے جانا تھا سوچ کے لئے گم چھلا پیٹا چمپا بولی جھولی تو ہی رکھی دیکھ لو بھگوان اسی میں ہوں گے اور بولی کئی مہاتما آگئے تو بل میں دیکھتی رہوں گی تم چنتہ مت کر تو چمپا گئی ادھر وہ آل میں چلے گے ادھر سے نکلیں گے دور سے آتے دکھائی دیں گے میں یہ سارا کر دیں گے چمپا ادھر چلی گئی چنچلا نے جھولی کھولی اوسر سون نے پسان پائے دیوی چنچل نے جھوری سون جھپٹ رگو راجکوں نکارے ہیں اب مہاتما کی جھولی میں سامان کیا ملے گوپی چندن مالا گیتہ رامائن سب نکالتی جائے ایک ڈببہ نکالتی اور ڈببے کا ڈھکن کھولا آہا آہا ڈھکن میں پھول رکھے اور گلاوی رمال پر بھگوان بال لڈو لڈو گو پال ایسے بیٹھے جھوری سون جھپٹ رگو راجکوں نکارے ہیں اور جو نکالا باہر مال بچھایا بھگوان اب آپ ڈببہ سے باہر آگے اب کھڑے ہو جاؤ بھگوان تو جیسے بنے تھے ویسے ادھر لڑک جائیں ادھر لڑک جائیں پرہکے کر کمل پد پنکج بلو کی وکر درویت راجی سہوئے بچن اچھا رہے ہیں ارے رے رے بھگوان کے ہاتھ پاؤں بڑے ٹیڑھے ہیں اس لیے سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں اوثر سوننے سان پائے دیوی چنچل نے جھوری سو جھپٹ رگ راجی کو نکارے ہیں دیکھ بال روپ بن مول ہی بکائے ہیے لائے بار بار اوہ دھے سکے دولارے ہیں پرہکے کر کمل پد پنکج بلو کی وکر درویت راجی سہوئے وچن اچھا رہے ہیں ارے ڈببہ ماں ہی راکی راکی کومل شریزامجیو کے ہاتھ پاؤں نگرے نے ٹیڑھے کری دارے ہیں یہ بھگوان کو ڈبڈیم بند رکھتا ہے تو کیا کروں آسو آ گئے مٹکی سے مکھن نکالا مکھن کی مالس کری جب ہوئے بھاو بیبھور تو ہاتھ پاؤں دوئی کر دے سودھے اوہ دھکیشور اب بھگوان کی مورتی کھڑی ہو گئی چنچلہ نے پرنام کیا چمپا سے کہا بھگوان ادھر سے پھول لے کر آئی چرنوں میں چڑھائے درشن کیا آج دونو دیویاں پرسند بھگوان مل گئے چمپا لوٹ کر گئی اتنی میں مہاتمہ آتے دکھے سو بھولے بہن جلدی کر بھابا جلدی 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 سو اس نے جھٹ پٹ پرنام کیا بھگوان کو دبا میں بٹھایا سو اب بنے نہیں پہلے تو چھوٹے سے دھکن لگ جائے اب دھکن نہ لگ سو بھگوان سے بولی اب آپ بیٹھ جاؤ بھگوان بولے بہت دن میں کھڑے ہوئے ہیں اب ہم تو کھڑے ہی رہیں سامان تو بعد میں رکھ دب لگ تب تک مہاتمہ مہاتمہ نے جو پھیلا سامان دیکھا اور ٹھا کھڑے اب مہاتمہ کا نیم سوچ کی بات بولتے نہیں تے جب تک اس نان نہ کر لے اور دب کی لگائی جو دیکھا بھگوان کھڑے چرنوں میں دن وقت کیا اور وہ مہاتمہ کا ہاتھ لگا سے پھر ٹیڑے ہو گئے بھگوان چمپا بولی دیکھا بھگوان کا ہاتھ لگتے مہاتمہ کا ٹیڑے ہو گئے بھگوان یہ اکیلی میں ڈانٹ تا ہوگا بھگوان بہت ڈرتے ہیں اس سے اور بولی کیا نگرے توہ دیا نہیں آئی سنت سے کہتی نگرے توہ دیا نہیں آئی سنت بنو گھر گھر میں ڈولے جانے کا پیر پر آئی اور جانے کمسوں یا ڈبا میں راکھے سسل گھرائی اور انگ انگ کی بکر باورے سادھو بنے آت آئی اور سادھو کو لگے کہ درشن ہو رہا بھگوان کو رکھا چلے وہ تو آنسو بہاتے دونوں دیویاں اپنے گھر چلی گئی مہاتمہ پر پنچ تیاغ اتے دن ویش ویراغ میں پودے بھئے گرہ کو پر پنچ تیاغ اتے دن ویش ویراغ میں پودے بھئے تیرت اور مٹ مندر میں دھیان دھرے درگ موندے بھئے